موسیقی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب رہو یہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 76 تا 77 جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اس وقت بہت سی اہم خبریں میں نے سامنے ہیں جس میں سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ 23 دسمبر کو زرداری صاحب واپس پہنچ رہے ہیں اور زرداری صاحب کے واپس آنے کے بعد جمہوریت کس طرح سے مزید مضبوط ہوگی اس لیے کہ ان کا دعویٰ یہی ہے اور بلاول کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ جمہوریت کی خاطر وہ واپس آ رہے ہیں اب جمہوریت مزید مضبوط ہوگی یا پھر صرف ان کے پارٹی کو ہی اس تحکام ملے گا ان کے واپس آنے سے اس پر ہم بات کریں گے میرے ساتھ پرگرام میں شریک کے گفتگوں ہوں گے سعید آسی صاحب سعید آسی صاحب میں آپ کو کچھ مزید سور کیا ہمیں شامل کرنا چاہوں گی اور اس کے علاوہ جو خبر اس وقت میرے سامنے ہے دفاعی تعاون بڑھایا جائے گا دہشتگردی کے خلاف اقدامات جاری رکھنے انتہا پسندی کے خاتمے کے ل اس طرح کی ملاقاتیں کس حد تک ہمارے لیے سودمند ثابت ہوں گی یہ بھی ہم آج پرگرام میں بات کریں گے مقبوضہ کشمیر تین اہلکاروں کی ہلاکت پر بکھلائی بھارتی پانچ کا کریک ڈاؤن گھر کر تلاشی پچاس سے زائد نوجوان زیر حراست پتہ نہیں سرطا جزیز کس نے سرطا جزیز سے کس نے جرکہ کیا غلامی نامنظور فاتح قبائل خود فیصلہ کریں گے یہ کہنا ہے مولانا فضل رحمان کا دیگر اہم خبریں بھی اس وقت میرے سامن ہیں پاکستان اور چین کے حوالے سے بھی خبر ہے اور وزیراعال کے بیانات پاکستان اور چین کی دوستی کے حوالے سے یہ تمام تر موضوعات آدگفتگو کا حصہ رہیں گے آغاز کرنا چاہوں گی جمہوریت ہی کی بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو وفاق کی بھی علامت کا بھی سمجھی جاتی تھی اور جمہوریت کی بھی ان کے جمہوریت کے حوالے سے جو کیے گئے اقدامات ہیں اور ابھی مزید جو جمہوریت کو مضبوط کرنے کے دعوے پاکستان پیپلز پار ہوگی یہ جانیں گے ہم سعید آسی صاحب سے سعید آسی صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے زرداری صاحب واپس آئیں گے جمہوریت کی خاطر وہ واپس آ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں جمہوریت کو کیا فروغ ملے گا ان کے واپس آنے سے مزید مستحقم ہوگی یا پھر ابھی اگر پرانے والی سیاست کے ساتھ واپس آتے ہیں تو مزید خراب کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے آپ نے کہا کہ یہ جمہوریت زرداری صاحب اور بلاول کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ بلاول صاحب گئے تھے وہاں اپنے والد محترم سے ملنے اور وہاں سے پھر واپسی پہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ لیڈ کریں گے ان کے والد محترم جو اتفاق سے پیپلز پارٹی کے شریک چیئر پرسن بھی ہیں چیئرمن ظاہر بلاول کو انہوں نے بنایا ہوئے تو جس پس منظر میں وہ ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے میرے خیال اگر اس پس منظر کو ہم تھوڑا سا پیشے نظر رکھیں اس کو پیش منظر میں لے آئیں تو ساری گتھیہ سلس جائیں گی ان کے آنے کا جو مقصد ہے جس وقت یہ تشریف لے گئے ملک سے باہر انہیں کوئی کسی نے جنابتا نہیں کیا تھا یہ خود تشریف لے کر گئے تھے اور ایک بڑک مار کے گئے تھے ٹھیک ہے نا اس وقت یہ جو کراچی میں جو آپریشن ہو رہا تھا اس کے دوران جب پیپر پارٹی پر ضد پڑی اور خاص طور پر ڈاکٹر آسم حسین کی گرفتاری عمل میں آئی اور ان سے تفتیش کے دوران جو جو کڑیاں ملی پھر زرداری صاحب تک تو اس موقع پہ زرداری صاحب نے ایک غالباً محترمہ بینجر بھٹو کی برسی کا موقع تھا ابھی برسی آنے والی ستائیس کو ان کی تو اس موقع پہ تقریب کرتے ہوئے انہوں نے جو بڑک لگائی تھی خاص طور پر فوجی قیادت کے حوالے سے وہ آپریشن کے معاملے میں تھی وہ ظاہر ہے اس کو کمان ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے وہ فوجی پاکستان نہیں اس کو کمان کر رہی تھی تو اس میں پھر انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم آپ کی انٹ سے انٹ بجا دیں گے تو اگر اتنے بہادر ہوتے تو پھر ٹکے رہتے اس بیان کے بعد لے کر اگلے ہی دن انہیں ملک سے باہر جانا پڑا انہیں کسی نے دکیلہ نہیں تھا ملک سے باہر وہ خود ہی اپنے اندر کا ایک خوف تھا کہ کیا کہہ دیا ہے انہوں نے برکل ٹھیک ہے نا تو وہ خوف اتنا تاری رہا کہ انہیں بعد میں بھی جرت نہ ہوئی پھر ملک واپس آنے کی یہ جمہوریت کی خوب خدمت ہے کہ آپ کے اپنے مفادات پر جب زد پڑتی ہے تو آپ اس کے تحفظ کے لیے کشتیاں جلانے کا بھی اندیا دیتے ہیں اور بڑھکے بھی لگاتے ہیں اور اس وقت آپ کو عوام اور ملک جو ہے وہ یاد دی رہتا ملک سے باہر جا کے پھر آپ نے جو سیاست کی وہاں پہ وہ کیسے ہم کہیں کہ وہ جمہوریت کی خدمت ہے یا عوام کی خدمت ہے اگر وہاں آپ نے یہ انٹریز کی سیاست کی ہے وہاں بیٹھ کر ملک کے استحکام کی بجائے ایک جوڑ توڑ جو ان کا ایک طرح امتیاز ہے زداری صاحب کی سیاست کا جس میں وہ ایک مفاہمتوں کی انہوں نے ایک گرہ لگائی ہوئی کہ مفاہمتوں کے تحت ہم جو ہے یہ جتنے بھی خطرات ہیں جمہوریت کو لاحق نظر آتے ہیں ان کو ٹال سکتے ہیں اور اپنے اقتدار کی ٹرم پوری کر سکتے ہیں اور انہوں نے پوری کی بھی اپنے دور اقتدار میں پانچ سال جس طرح انہوں نے نکالے وہ پوری قوم کے سامنے ہیں تو یہ جو انڈرسٹیننگ کی سیاست جب در آتی ہے تو اس میں پھر جمہوریت اور جمہور جو ہے اس کا کونسپٹ جو ہے وہ گدلا جاتا ہے وہ جو سامنے جب آپ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں تو اس میں پھر ملک اور عوام کا مفاد وہ پیش نظر نہیں رہتا انہوں نے زرداری صاحب نے اب تک جتیوی پیوز پارٹی کی اب یعنی انتخابات کے دوزہ تیرہ کے انتخابات کے بعد جو در میں جو درگت بنی پیوز پارٹی کی اور اس کے بعد بھی جتنے بائی الیکشن ہوئے لوکل بارڈیز کے الیکشن ہوئے ان میں جو حشر ہوا پیوز پارٹی کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ پیوز پارٹی نے اصولوں کی زرداری صاحب کی قیادت پر خاص طور پر کوئی اصولوں کی سیاست کی ہے تو میرا خیال ہے اس کا جواب تو نفی میں ہمیں ملتا ہے تو اس موجودہ سیچوئیشن میں اس وقت جبکہ اب انتخابات کی گہمہ گہمہ شروع ہونے والی اگلے سال سے ظاہر اگلے سال جو ہے پریکٹیکلی یہ تو کہتے ہیں نا عمران خان صاحب ہی کہتے ہیں کہ ہمیں دوزہ ستارہ میں انتخابات نظر آ رہے ہیں بلاول بھٹو بھی یہی کلیم کر رہے ہیں کہ دوزہ ستارہ میں شاید انتخابات لیکن اگلا سال پریکٹیکلی انتخابات کا سال ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اس سال کے دوران انہوں نے اپنی انتخابی مہم بھی ایسی میں ہی چلے گی تیاری بھی ایسی میں ہی ہوگی بلکل ٹھیک ہے ہر پارٹی نے کرنا ہے اس لیے پریکٹیکلی تو یہ انتخابات کا سال ہے اگلا سال تو اس کے حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں انیلائز کریں زرداری صاحب کی ملک واپسی کا اس میں ابھی کچھ یعنی کہ کڑیا لوگ ملاتے ہیں کہ جس پس منظر میں زرداری صاحب ملک سے باہر گئے تھے اس وقت آرمی چیوٹ جنرل رحیل شریف تھے زیادہ سخت قیادت تھی اور اس وقت جو ڈھیلی ڈالی قیادت کہتے ہیں اگرچہ آرمی کی جو بھی قیادت ہے وہ ڈھیلی ڈالی کبھی نہیں ہوتی ایک ڈسسپلن ہوتا ہے آرمی میں لیکن ایک ایسا ایمج کریئٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ شاید موجودہ قیادت جو ہے اس کی اتنی گرپ شاید نہیں ہوگی معاملات پر اور شاید اس وجہ سے ان کو بھی یہ کشن مل رہا ہے زرداری صاحب کو بھی کہ جس پس منظر میں گئے تھے اسی پس منظر کے تحت اب یہ حالات بدنے ہوئے ہیں تو یہ ملک واپس تشریف لا رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے جو معاملات ہیں ایک ڈسپلن کے ایک آرمڈ فورسز کے حوالے سے وہ معاملات اسی طرح رہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر پولیسز کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اب شدت سے ضرورت ہے کہ وہ اپنی پولیسز کو چینج کرے اگر زرداری صاحب انہی پولیسز کے ساتھ آتے ہیں جو انہوں نے پانچ سال رکھی یا پانچ سال سے پہلے انتخابات سے پہلے جو رکھی تو کیا آپ کو لگتا ہے اب ان کا سروائیول ممکن ہے کیونکہ انہی پولیسز کی وجہ سے مقبولیت کا گراف آج یہاں تک پہنچا جی 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 بلکل آپ نے بجا فرمایا زرداری صاحب کی جو اب تک کی پالیسی رہی ہے ان کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے جو کچھ بھی پھل پایا ہے اقتدار میں وہ ان کی مفادات کیسا ہے تو وہ اصولوں کی جو سیاست پیپلز پارٹی جس بیز پر جس بیز پر تشکیل عمل میں آئی تھی وہ اس سے بلکل ہٹ کے زرداری صاحب کی جو سیاستیں وہ الگ رہی ہیں تو اس کے دوران جب زرداری صاحب ملک سے باہر تشریف لے گئے اور بلاول بھٹو کو کچھ تھوڑا سا فعال کردار علاہ کرنے کا موقع ملا تو اس میں پھر ایک تھوڑی سی امید کی کرن پیپلز پارٹی کی ماضی کی سیاست کے حوالے سے پیدا ہوئی تھی جس طرح انہوں نے بیان بازی کی بلاول نے اور خاص طور پہ میں داد بھی دوں گا کہ جن خطرات کی موجودگی میں یہ وہ خطرات تھے جو پیپلز پارٹی کے پچھنے دور اقتدار بھی انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت اپنے سامنے رکھے تھے اور گریز کیا تھا اپنی انتخابی مہم کے لیے عوام کے پاس آنے سے یہ خطرات ایز ایٹیز موجود تھے پیپلز پارٹی کے لیے اس کے باوجود بلاول بھٹو نے ایک چائس انہوں نے ایک عوام کے پاس جانے کی لی اور وہ عوام کے پاس انہوں نے جانے کا سسلہ پبلک جلسوں کی صورت میں بھی اعتماد کی صورت میں بھی وہ شروع کیا اور اس سے ایک میرا خیال ہے ایک امید کی کرن پھر پیدا ہوئی پیپلز پارٹی کے ان ورکرز کی دلوں میں جو ناراض ہو کر بیٹھے تھے لا تعلق ہو کر بیٹھے تھے اور جن کا خیال تھا کہ لوٹیا ڈبو دی گئی ہے زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کی جو اصولوں والی سیاست تھی اس کی تو بلاول نے کچھ تھوڑی سی ایک یعنی کہ کوئی تحرک پیدا کیا پیپلز پارٹی کی سیاست میں جس طرح انہوں نے بیانات دیا لیکن اب اگر زرداری صاحب پھر واپس تشریف لا رہے ہیں تیس کو اور بلاول بھٹو کا یہی قلعہ میں کہ ستائیس کو انہوں نے جو تحریک جس تحریک کا آگاز کرنا ہے میاں نواز شیف کی حکومت کے خلاف جو ان کے چار نیمانڈ انہوں نے پیش کیے تھے کہ وہ تصریف نہ ہونے کی صورت پہ تو وہ بھی ویسے تو بے جان مطالبے ہیں تین مطالبے جو ہے وہ ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں حکمران مسلم لیگ نون کے لیے انہوں نے تصریف کرنے میں صرف ایک ایک ہی مطالبہ جو پاناما لیکس کے حوالے سے ہے وہی تھوڑا سا ایک ہرڈل بن سکتا ہے باقی تو کوئی ایسا ایشو ہے ہی نہیں اس کے باوجود اگر پیپلز پارٹی کی اگر تحریک چلاتی ہے اور اس کی قیادت زرداری صاحب کرتے ہیں تو میرا دی خیال کہ پھر اس میں وہ تحریک پیدا ہو سکے گا جس کی اس وقت ضرورت ہے پیپلز پارٹی کو خاص طور پر آگے جو انتخابات کا عمل شروع ہونا ہے اور اس میں انتخابی گہمہ گہمی میں پیپلز پارٹی نے اگر کوئی اپنے یعنی کہ اپنا کوئی پلان دینا ہے درکل چھیک ہے تو اس سلسلے میں پھر زرداری صاحب تو پھر اپنی وہی روایتی سیاست کریں گے انڈرسٹیننگ والی افہام و تفہیم والی مفاہمتوں والی منافقتوں والی اگر اسی سیاست کو آگے لے کر انہوں نے تحریک کی قیادت کرنی ہے تو پھر تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کا وہی حشر دوبارہ اگلے انتخابات میں بھی ویسا ہی حشر ہوگا سید ناظر صاحب ایک ٹائم تھا جب پاکستان پرزلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ دو بڑی جماعتیں میدان میں تھی انہی کے درمیان سیاست بھی ہے انہی کے درمیان جوڑ توڑ بھی ہے انہی کے درمیان ہمیں انتخاب بھی کرنا ہے ایک حکومت جاتی تھی دوسری حکومت آتی تھی کیونکہ عوام کے پاس بھی اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو چونکہ کوئی تیسری آپشن موجود نہیں تھی لہذا عوام کے پاس بھی کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار موجود نہیں تھا دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب عوام کے لیے بھی نہ گزیر تھا اب کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے آنے کے بعد سیاسی منظر نامے میں اس سال کے انتخابات اور پاکستان تحریک انصاف چونکہ اب ایک بڑی جماعت بہرحال بن کے آ رہی ہے ایک اچھی اپوزیشن بن کے آ رہی ہے اچھی اپوزیشن سے مراد ایک پریشر دینے والی اپوزیشن بن کے آ رہی ہے تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ سیاسی منظر نامے میں کہاں تک تبدیلیاں آئی ہیں اس سال کے انتخابات کے حوالے سے اور اس سال کی انتخابی مہم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کہاں تک سیاسی مندرنامے میں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں دیکھئے عرفانہ جو توقعات عوام نے تحریک انصاف سے وابستا گی ایک متبادل قیادت کی حیثیت سے وہ توقعات تو بجاں تھی عوام کی درہ سے جسا آپ نے پہلے کہا کہ عوام کے پاس کوئی چائز تھا نہیں ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک کا ظاہر ہے اور باقی جو دینی جماعتیں ہیں وہ تو کبھی آئے تک یعنی تنہا اگر اقتدار انتخابات کی سیاست کریں الگ الگ پلیٹ فارم پر تو کبھی اقتدار میں آ نہیں سکتی وہ بھی ایک اتحاد کی صورت میں جب یعنی کہ کسی بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد میں شامل ہو کر کوئی دینی جماعت اقتدار کی منزل حاصل کرتی نہیں ہے تو اس یعنی کہ اس سیاست کے دوران یہ یقیناً ایک تصور تھا کہ یہ میں تو یہ اکثر میں نے کہا بھی ہے کہ یہ ہمارا انتخابی نظام کی جو کباتے ہیں اس میں چائس عوام کے پاس کوئی نہیں ہے تو اس میں پھر تحریک انصاف جب اوبر کے سامنے آئی دوہزہ تیرہ کے انتخابات سے پہلے اس کے ایک فضاء ڈیویلپ ہو گئی تھی تو پھر عوام کو ایک متبادل قیادر کی صورت میں نظر آئی اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطرہ بنی تھی پھر ان دونوں جماعتوں کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپر پارٹی دونوں کے لیے دونوں نے فیل کیا تھا کہ یہ ہمیں ڈنٹ ڈال سکتی ہے تو ایک تاثر ایک تشخص ایسا بھی ہمارے اس یعنی کہ پولٹیسائیز زیشن میں ایک نظر آیا تھا کہ شہر یہ دونوں جماعتیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کر لیں اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے تحریک انصاف کو اور ایک ایسی کوئی سٹیج نظر بھی آتی تھی یہ تو بات کی بات ہے کہ اس سے پہلے تک تو یہی ان کی آپس کی انڈرسٹینگی تھی پیپر پارٹی اور مسلم لیگ نون کی تو اس فضاء میں جو ہے اگر یہ فضاء رہتی یہ تاثر رہتا تو یقینی بات ہے کہ اگلے جو انتخابات آگے جو آ رہے ہیں دوزارہ اٹھارہ کے اس میں جو سیاسی اتحاد ہے وہ پیپر پارٹی اور مسلم لیگ نون کا نظر آتا لیکن اب فضاء بلکل چینج ہو چکی ہوئی ہے اب ایک مختلف صورتحال ہے اس وقت جو ہے پیپر پارٹی بھی اپنی سروائیول کی جنگلہ رہی ہے جس طرح بلاور بھٹو نے میں نے پہلے ارز کیا ایکٹیویٹ کیا تھوڑا سا پیپر پارٹی کو تو اس میں اب ایک یعنی کہ آپ سمجھے کہ پیپر پارٹی جو ہے دو طرفہ ایک محاضر آئی ہے اس کی ایک حکومت کے ساتھ بھی ہے اور مسلم لیگ اس کے تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہے اسی طرح جو پیپر پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے مسلم لیگنون وہ بھی اس وقت ایک آزبائش میں ہے اس کے سامنے بھی اب اپوزیشن کی دو جباتے ہیں پیپر پارٹی ایک وفاق کی علامت کی حیثیت سے جتنا بھی آپ اس کو مردہ گھوڑا کہلے لیکن اس وقت بھی سیاست میں اگر ہم اینلائز کریں تو وہ وفاق کی علامت جو ہے وہ پیپر پارٹی ہی ضرورتی ہے تو اس میں یقینی بات ہے اب ہر جماعت نے اپنی اپنی انتخابی سٹریٹیجی بنانی ہے آگے چل کے انتخابی علائنس تو ڈیفنیٹ بننے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے ان تینوں نے آزمانہ ہے یعنی کہ ایک سیاسی قوت کے حوالے سے اس آزمائش میں پھر آگے کی جو سیچویشن بنے گی کہ پیپر پارٹی نے تحریک انصاف کے ساتھ علائنس کرنا ہے یا مسلم لیگنون کے ساتھ علائنس کرنا ہے مزاز نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا کچھ بلکل ایسے ہی نہیں ہے اس نے علائنس کیا تھا میاں نواز شیف کے ساتھ کیا تھا یہ دوزار آٹھ کے انتخابات میں اور وہ ہی عمران خواہ صاحب اسی کو لے کر بیٹھے ہوئے کہ وہ اے پی ڈی ایم بنی تھی اس وقت ایک متحدہ علائنس بنا تھا جس میں عمران خواہ بھی تھے نواز شیف بھی تھے اور دوسری جماعتیں بھی تھی تو عمران خواہ صاحب اسی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میاں نواز شیف نے بیٹرے کیا تھا اس علائنس میں تو اس کے بعد اب تک کوئی ایسی نوبت آئی نہیں جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا علائنس ہوا تھا دوزار تیرہ کے انتخابات میں جس کے مطاعت کے پی کے میں ان کی حکومت بھی کمبائن ہے جماعت اسلامی تو خیر علائنس کے حالے سے اگر دیکھا رہے تو کہیں پاکستان بیپلز پارٹی اور کہیں پاکستان ہرے کے ساتھ بھی کھڑی نظر آتی ہے وہی بات ہے وہ ایک انتخابی سٹریٹری ہوتی ہے وہی بات کہ صوبے سے صوبہ اور سیٹ ٹو سیٹ علائنس کرتی بھی نظر آتی ہے جماعت اسلامی کو کہا جائے جس طرح میں نے پہلے حض کیا کہ کوئی بھی دینی جماعت جو ہے تنہ تنہا اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ انتخابات لڑکے کہیں اکدار کی منظر حاصل کرتے ہیں ان کی مجبوری ہوتی ہے کسی نہ کسی علائنس میں آنا اس کے لیے پھر میں تو اکثر جماعت اسلامی کی قیادت کے ساتھ میری اگر کوئی انٹریکشن ہوئے تو میں ان کو باور بھی کراتا ہوں کہ آپ کے کیا اصولوں کی آپ سیاست کرتے ہیں لیکن جہاں جہاں ایک سیاست کی بات ہوتی ہے پھر لے دے کی بات ہوتی ہے اکدار بیانے کی بات ہوتی ہے تو آپ پھر اسی کی ساتھ الائنمنٹ کر لیتی ہے جس کو آپ نرزیاتی حوالے سے اپنا بکترین مخالف سمجھتے ہیں بلدیاتی الیکشن آپ دیکھ لیں پچھلے مشرف دور میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں اس کا پیپرز پارٹی اور جماعت اسلامی کا اتحاد ہوا تھا کاف لیگ کے اگینس تو میرا خیال ہے اس سیاست کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ایک شائستگی کی بات کریں سیاست میں جو شائستگی ہے تو اس میں اصولوں کی سیاست وہ تو اب کہیں پنپتی نظر نہیں آتی کسی بھی پارٹی میں کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتی کہ ہم اتنے بارسول ہیں اور اپنے اصولوں کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں اب تحریک انصاف کی آپ نے بات کی کہ وہ کس کے ساتھ الائنس کر پاتی میرا خیال ہے اگلا جو انتخاب ہے اس میں مجبوری ہوگی تحریک انصاف کی بھی اب جس پچھ پر کھڑی ہے تحریک انصاف یہ تنہا الیکشن لڑنے لڑ کر کہیں اقدار میں آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اسے کسی نہ کسی کے ساتھ الائنسٹ کرنا ہوگی چاہے جماعت سلامی کے ساتھ ریپیٹ کرے دوسری کچھ جماعتوں کو ساتھ شامل کر کے الائنس بنائے یا کوئی ایسا سوئی اتفاق ہو جائے کہ پیوز پارٹی اور تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر اب جس طرح ایشیوز کی بات اب کریں یہ پانامہ لیکس کے معاملے میں یہ جو ایشیو ہے اس پر ان کی ہماہنگی ہے تحریک انصاف اور پیوز پارٹی کی تو اگر اسی کو بیس بنا کر ایک نکاتی یا دو نکاتی بنیاد پر اگر کوئی آپ کوئی سیاسی انتہابی اتحاد بناتے تو پھر یہ پوسیبل ہو سکتا ہے ان کا تحریک انصاف اور پیوز پارٹی کا ورنر پھر اگر پیوز پارٹی کو بھی تحریک انصاف سے کوئی خطرہ نظر آیا جیسا کہ پہلے تھا اور اسی طرح رولنگ پارٹی مسترلنگ نون کو کوئی تحریک انصاف سے خطرہ نظر آیا تو اس کا راستہ روک نہیں لیے یہ دونوں جماعتیں پھر آپس میں اتحاد کر سکتی ہیں سیاست میں کچھ بھی حرفیں آخر نہیں ہوتا مرہون نوازد نسولہ کا یہی کہا کرتے تھے کہ سیاست میں کوئی حرفیں آخر نہیں ہیں اس میں آج کے جو حریف ہے وہ کل کے حریف ہو سکتے ہیں اور کل کے جو حریف ہے وہ آج کے حریف ہو سکتے ہیں یہ ظاہر ہے اب صف مدیاں ہونی ہیں آگے سیاست کی انتخابی سیاست میں آپ دیکھتے ہیں اونٹ کی کروٹ بیٹھتا ہے بلکل ٹھیک ہے چلے یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اونٹ کیس کروٹ بیٹھتا ہے لیکن اگر بات کی جائے زرداری صاحب کے واپس آنے سے پاکستان بیپلز پارٹی میں مختصرین اس کا جواب چاہوں گے کیونکہ اس پہ کافی گفتگو ہو چکی ہے میں صرف جاننا یہ چاہوں گی کہ زرداری صاحب کے واپس آنے سے گو کہ وہ فرنٹ فوڈ پہ نہیں کھیلیں گے لیکن کس حد تک مضبوط ہوگا پاکستان بیپلز پارٹی کا میار اور پاکستان مسلمی ایک نون کے لیے جو کہ already pressure میں ہے پاکستان تحریک انصاف کے ویدے سے کسی حد تک آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا زور بڑھے گا میرا خیال ہے مسلمی نون تو دعائیں مانگ رہی ہوگی کہ زرداری صاحب واپس تشریف لے کیونکہ ان کی زہریں کیا تھا جو پیپلز پارٹی ہے وہ کبھی بھی انتخابی سیاست میں وہ پوائنٹ سکور نہیں کر سکتی جس کی توقع بلاول بھٹو سے اس وقت پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں زرداری صاحب تشریف لائیں گے تو وہی اپنی مفاہمتی سیاست اسی کو آگے بڑھائیں گے اسی کو فروغ دیں گے ٹھیک ہے تو اگر انہوں نے ہی قیادت کرنی ہے یہ 27 دسمبر سے جو انہوں نے اعلان کیا ہے ایک تحریک کا تو وہ تو رولک پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون اس کو سہولت دینے والی سیاست ہوگی اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اچھی قدریں اس میں کوئی نظر آئے گی ٹھیک ہو گیا دہشت گدی کے خلاف اقدامات جاری رکھنے ہیں انتحافہ زندگی کے خاتمے کے لیے میکنزم زیادہ قوت کے ساتھ بروے کار لانے کی ضرورت ہے یہ ہمارے جنرل کمر جعوید باجوا کہتے ہیں اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کبھی نہ تو کمزور رہی ہے نہ ہو سکتی ہے پوج باہرحال ہمیشہ سے ایک ڈسپلنڈ اور ایک مضبوط ادارہ رہا ہے کیا کہیں گے دہشت گدی کے حوالے سے جاری جنگ کے لیے پوج کے اقدامات اس میں دیکھئے جنرل باجوا تشریف لے گئے ہیں وہاں سعودی فرمار وار شاہ سلیمان سے ملاقات ہوئی ہے تو اس میں یہ ساری باتیں سال میں آئی ہیں اس وقت یقینی بات ہے جو بڑا چیلنج یہ صرف ہمارے لیے نہیں یہ پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے دہشت گردی پورے علاقے کیلئے پورے خطے کیلئے چیلنج ہے جس رہا پرووٹ ہوئی ہے اس کے ظاہر ہے مقاصد اپنے اپنے تھے اس میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہیں کیسے تقویت ملی کیسے سہارا ملا کیسے انہیں کھل کھیلنے کا موقع ملا یہ سارے ایک بہت بہت بیٹرنس ہے اس میں بہت تلخ سوالات ہیں اس کے پیچھے اور خاص طور پر ہمارے علاقے میں اور بالخصوص ہم جس طرح دہشت گردی کا نشانہ بنیں اس میں ظاہر ہے ہمارے لیے اس وقت جو سوچ بچار کرنے والی بات ہے کہ ہم نے کیسے اس ناسور سے کیسے خلاصی حاصل کرنی ہے یہاں تو ظاہر ہے آپریشن ضرب عزب چل رہا ہے اور جس میں کچھ جو خامیاں انتظامی حوالے سے جو موجود رہی ہیں وہ سپریم کورٹ کا جو کمیشن تھا اس کی ریپورٹ میں سامنے آئی ہے تو اس کی روشنی میں میرا خیال ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے سوچنے کی بات ہے لیکن اب یہ معاملہ جو ہے یہ سعودی عرب میں تشریف لے کر گئے ہیں جنرل کمر جعوید باجوا صاحب تو وہاں جو ایک انڈر ٹیکنگ ہوئی ہے وہ اس پس منظر میں ہے کہ وہاں جو صورتحال ہے وہاں جس طرح برسر پیکار ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت علمناک صورتحال ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ خود آپس کے فروعی اختلافات کی نظر کر رہی ہیں اپنے اتحاد کو جس کی وجہ سے ایک جو قوت ہونی چاہیے ایک مسلم امہ کی ایک اسلامی اتحاد کی جو ہمارا ایک تجسس بھی ہے وہ شیکن ہو رہی ہے اس میں سوچ بچات کرنے والی تو وہی بات ہے ایک ایران کی طرف سے ایک تجویز آئی تھی ایک جوائنٹ ایک وینچر کی کہ ایک اتحاد مسلم امہ کی اتحاد کے حوالے سے جو ہے ان کی طرف سے کچھ تجاویز تھی اس وقت جو حشر ہو رہا ہے شام کا شام میں جو شامی ہمارے بھائیوں کا جو حشر ہو رہا ہے اور جس میں ظاہر ہے ہمارے اپنے مسلم کنٹریز کا ترکی ایون اس میں ملور سے روس تو خیر جو بھی اس کا معاملہ ہے امریکہ کے ساتھ مخاسمت کی وجہ سے لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ ہمارے اپنے جو ہے مسلم برادر ہوت جو ہے اس کا کیا تقاضہ ہے کیا ہمیں اس ناحق قتل عام میں مسلمانوں کے قتل عام میں ہمیں فریق بننا چاہئے یہ سوچنے والی بات ہے اور یہ جو برادر سعودی عرب ہے ظاہر ہے اس کے اپنے ٹیکس ہیں یمن کا ایشو بھی اس کے ساتھ ہے اور شام میں کہا جو ہے یہ اس وقت امریکہ کے ساتھ اس کے پرڑے میں کھڑا ہو نظر آتا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر ہم اس ساری جو ہے جو دوسری دنیا کے مفادات ہیں ان کو ہم ان سے الگ ہو کے صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مسلم امہ کے اتحاد اور یقجیتی کے لیے کوئی جوائنٹ سٹریٹیجی بنا لیں تو میرا خیال ہے ہم سے بڑی قوت اس دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتی اور آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو پائے گا اللہ کرے ہم دعا گو تو ہیں ہم اور دعا گو رہنا بھی چاہیے اور اسی میں ہماری بقا ہے سیدہ سب پاکستان کے قیدار کی حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان اس میں اپنا کوئی قیدار ادا کر سکتا ہے پاکستان کو کیا قیدار ادا کرنا چاہیے دیکھئے ہماری افعالے پاکستان ایک مضبوط اسلامی طاقت ہے پاکستان نیوکلئر طاقت ہے پاکستان جی بلکل اسی حوالے سے جو فیر ہوتا ہے دوسری دنیا کو جن کو ہم حنود و یہود و نصارہ کہتے ہیں ان کو ایک فیر جو ہوتا ہے مسلم امہ کے اتحاد کے حوالے سے وہ پاکستان کی معاملے میں ہی ہے کہ یہ اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ایکوپٹ ہے اور بڑی یعنی کہ ایک مشاق ہے اس کی فوجی قیادت ہے صحیح اور نیوٹرل بھی ہے جی 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 بالکل تو اس میں اگر مسلم امہ کی جو ایک وہ ایک فوجی اتحاد بھی بنا ہوا ہے تو اس میں جو قلیدی کردار ہے وہ پاکستان کی افواج نہیں ادا کرنا ہے اگر کار کو کوئی عزمیش کی صورت آتی ہے تو میں میرا یہی تجسس ہے کہ یہ اتحاد جو ہے بجائے اس کے کہ اس فوجی اتحاد کو ہم اپنے ہی خلاف برسر پیکار کریں بروے کار لائیں کیوں نہ اس اتحاد کو غیر مسلم جو دینی قوتیں جو ہمیں ملیہ میٹ کرنے کی درپیہ ہیں جن کی سوچ ہے کیوں نہ ہم اس اتحاد کو بروے کار لائیں ان کی ساشے ناکاب بنانے کی اگر یہ سوچ نیویلپ ہو جائے اگر برادر سعودی عرب پاکستان ترکی ایران اور کسی حد تک افغانستان بھی یہ اگر اس سوچ ایک اتحاد کے سوچ کے دھارے میں ایک معاون بن جائے تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑی ایک یہی جو فوجی اتحاد ہے اسلامی مسلم امہ کا یہی ایک اتنا اتنی بڑی قوت بن سکتا ہے کہ کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا پھر کوئی ہمارے وسائل پر یعنی کہ قبضہ جبانے کی جنت نہیں کھا سکتا تو میرا خیال ہے اگر اب یہ سٹیٹیئی کی باتیں ہیں جنرل باجوہ اور وہاں فروروہ شاہ سلمان کے دل ماں بہن جو باتیں ہوئی ہیں جو انڈرسٹیننگ ہوئی ہیں اس میں ہمارا ظاہر ہے ہمارا مفات ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ حرمی شریفین کی جو سرزمین ہے یہ ہمارے لئے مقدد سرزمین ہے اس کے چپے چپے کی حفاظت کرنا جسا ان کی ذمہ داری اسی طرح ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے تو وہاں کوئی اگر کہیں سے کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس کے اگیس جو ہے دفاع کرنا وہ اور ہماری افعائیت نے دفاع کیا بھی ہوئے بلکل ٹھیک ہے نا کئی مواقعے ایسے آئے تھے ایون جنرل مشرف کے اب ایک جنرلی آمر ہونا اپنی جگہ پہ ہے لیکن جب ایک معاملہ ہوا تھا خانہ کعبہ کی حفاظت کا تو جنرل مشرف نے بھی کردار ادا کیا تھا تو اس ناتے سے اگر ہم اتحاد امت کی کوئی فضا ڈیویلپ ہو جائے اسی اسی حوالے سے کہ حرمیش شریف این کو اگر کہیں سے کوئی بیرونی جاریت کا کوئی خطرہ ہے تو اس میں اگر مسلم دنیا جو ہے وہ ایک یک جہتی کی فضا اس میں بن جائے تو میرا خیال ہے یہی فضا پھر مسلم امہ کے اتحاد و یک جہتی کی فضا میں ڈل سکتی ہے میرا خیال ہے اس سے ہمیں ہوف فل رہنا چاہیے اور جنرل باجوہ صاحب سے پہلے ظاہر ہے جو پہلے ہمارے آرمی چیف تھے جنرل راہی شریف وہ بھی متعدد مواقع پہ گئے سعودی عرب کا دورہ کیا انہوں نے یہ ان کا جنرل باجوہ کا یہ پہلا دورہ ہے سعودی عرب کا تو اس میں ایک قسم کی ہماری جو ایک اسکری جو ایک صلاحیت ہے اسکری قیادت جو ہے ہماری وہ ایک قسم سے وہ تسلیم ہوتی ہے بیکل ٹھیک ہے بیکل صحیح ہے اب یہ کچھ بات کر لیتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی حوالے سے مقبوضہ کشمیر تین اہل کاروں کی حلاقت پر بخلائی بھارتی فوج کا کریک ڈاؤن گھر گھر تلاشی پچاس ہزائر نوجوان زیر حراست یہ تو مقبوضہ کشمیر کی حال ہے دوسری جانب ایک خبر میرے سامنے ہے وہ بھارت ہی سے ہے منیپور ناغہ الہد کی پسندوں کا بھارتی فوج کی چوکی پر حملہ تین دھماکے کرفی نافذ ہرطال اور مظاہرے درجن و گاڑیاں نظر آتش اندر کے معاملات بھارت کے اپنے نمٹے نہیں ہیں عرفانہ آپ کو اندازہ نہیں کہ مقبوضہ کشمیر مقبوضہ کشمیر پہ قابض مقبوضہ کشمیر پہ ظلم و صدام پاکستان کو انڈیا کے اندر اتنی تحریکیں موجود ہیں کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کل کو جس طرح یہ کولڈ وار میں گریٹر سوویٹ یونین ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا کار نے پہنچا دیا ہے اپنے ملک کو جنونی جنونیت کی اور وہ جو سیکولرزم کا ایک جو ان کا ایک طرح انتیاز تھا اس پہ جو داغ لگایا ہے انتہا پسندی والا اس کی وجہ سے جتنا ایک استراب ایون انڈیا کی اندر ہے جتنی قومیتیں وہاں جتنی اقلیتیں ہیں جتنا ان میں استراب ہے اور جس طرح پھر ایک ایک شعور بیدار ہو رہا ہے ان اقلیتوں میں کہ ان کا گزارہ نہیں ہو سکتا جس طرح ظاہر ایک اسی شعور کی بیداری نے قیام پاکستان کی منزل کو قریب کیا تھا تو اگر یہی شعور جو ہے جنونی ہندو جنونیت کی وجہ سے دوسری اقلیتوں میں پیدا ہو رہا ہے خاص طور پر سکھ اقلیتیں ہیں وہاں تامل جو باشندے ہیں اور اسی طرح ایون جو ہندووں کے اندر جو کاسٹ ہیں جو لوئر کاسٹ ہیں ان کے اندر جو ایک ارتعاش اور استراب ہے اس کی وجہ سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ موڈی صاحب جو ہے یہ انڈیا کا کام تمام کر کے چھوڑیں گے اس کے بھی میرا حیال ہے اگر انہوں نے تو دھمکی ہمیں دیئے تو بڑا خوبصورت آپ نے لفظ استعمال کیا کہ موڈی صاحب انڈیا کا کام تمام کر کے چھوڑیں گے مطلب ان کو باہر سے کسی طاقت کی ضرورت ہی نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جسنا گوربا چوف کیا تو سوویج یونین کا حشر ہوا تھا یہ انڈیا کے گوربا چوف ثابت ہوں گے موڈی سرکار تو اس وقت یقیناً فرا ایسی ہی بنی ہوئی ہے تو جتنی اب تحریکیں وہاں موجود ہیں جتنا ارتعاش جتنا استراب سکھ کمیونٹی میں ہے اور جتنا استراب اب مسلم کمیونٹی میں ہے وہاں جو مظالم مسلم مانوں پر وہاں توڑے جا رہے ہیں تو اس کی روشنی میں ظاہر ہے اب ایک جو ایک بیداری کی لہر ہے وہ پوری دنیا میں موجود ہے پوری دنیا اس وقت آگاہ ہے یعنی موڈی سرکار کی وجہ سے جو اس خطے کو اور اس کے ساتھ ساتھ پورے اقواب عالم کو جو خطرات لاکھ ہو چکی ہیں اس وقت اس کے پیش نظر یقینی بات ہے کہ کوئی اگر کل کو کوئی ایسی فضا بنتی ہے انڈیا کے اندر کوئی ٹوٹ پوٹ والی تو اس میں موڈی کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا باہر سے بلکہ ان قوتوں کو تقویت پہنچانے والے باہر سے ضرور موجود ہوگے جو کوئی موڈی سے خلاصی حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے بھارت کے حوالے سے اگر بات کی جائے بھارت کی پالیسیز کے حوالے سے بات کی جائے تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بھارت کو اب سمجھ جانا چاہیے ہوش کے ناکھوں لے لینے چاہیے خطے کے امن کے لیے خود بھارت کے استحقام کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ کچھ انگ پر اپنی پالیسیز اختیار کر لی جائیں کیا آپ توقع کرتی ہیں موڈی صاحب سے کہ وہ امن کی پالیسی امن کی راہ اختیار کریں گے ان کا تو ایجنڈا اب دیکھیں نا ایک مہا بھارت کا جو ایک جو فرسوہ ہے کہ پورے یعنی کہ ایک ہندو غلبہ جو پانے والی بات ہے پورے خطے میں یہ تو بہت یعنی کہ جب غیر منقسم ہندوستان تھا اس وقت سے چل رہا ہے تو اس کی کوک میں سے پاکستان نے جنم لیا تھا تو یہ چکھنا چور ہوا تھا اس کا یہ خواب تو اب بھی وہ جنونیت جو ہے ہندو جنونیت وہ ایس ایس موجود ہے اس میں کوئی کمیم نہیں ہے زمانے کا بڑا فرق ہے اگر دیکھا جائے تو مطلب وہ ایک بب تھا جب آپ کے پاس طاقت تھی ہتھیار تھا آپ کمزور کو دبا سکتے تھے اب تو مطلب اٹومک طاقتوں کا دور ہے اب پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان بھی اٹمی طاقت ہے بھارت خود ایک اٹمی طاقت ہے اب اگر مقابلہ ہوگا تو پھر برابری کی سطح پر ہوگا اس کے باوجود بھارت یہ تو سوچنے کی بات ہے اب کیوں نہیں سوچتا ہے یہ سوچنا چاہیے مجھے صاحب کو کہ یہ اس دور میں تو نہیں رہتے ہیں دیکھئے دنیا کو عالمی قیادتوں کو اسی وجہ سے تفکر ہے یہی فکر ہے کہ یہ انڈیا اور پاکستان دونوں اٹمی کوتے ہیں اور جس طرح چھے چھڑ کر رہے ہیں انڈیا کال کو خدا نہ کرے جنگ کی نوبت آ جاتی ہے جس کے لئے راہ ہموار کر رہے ہیں انڈیا تو وہ جنگ ریویتی جنگ تو ہوگی نہیں ریویتی احتارہ والی تو نہیں ہوگی وہ اٹمی جنگ ہوگی اور یہ اٹمی جنگ جو ہے یہ آپ وہ یعنی کہ دوسری جنگ عظیم والا جو ہیروشی امان ناکہ ساگی والا منظر آپ سامنے لائے تو یہ کہیں اس سے زیادہ انٹینسٹی ہے موجودہ اٹمی جو ٹیکنالوجی ہے تو یہ تو پوری دنیا کی تباہی کی نوبت لائے گی تو یہی تفکر جو ہے یہ آرمی کیاتوں کو اس وقت لاکھ ہے اور اسی وجہ سے پھر وہ مودی حکومت جو ہے وہ اس کو سنب بھی کرتے ہیں اس کو ایڈوائز بھی کرتے ہیں اس کو آرمی کیاتوں کی طرف سے یہ مشورے مل بھی رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ ڈائلہ کی میز پر بیٹھ کر معاملات تیکھ کریں جو نہیں کرنے اس نے اس کا اپنا ایجنڈہ ہے تو میرا خیال ہے کہ جس طرح انڈیا کے اندر انتشار اور خلفشار ہے یہ اس کی اپنی مسار جو ہے اس کے اپنے لوگوں کے ہاتھ ہوئی لپیٹی جائے گی انڈیا اپنی تباہی کا ذمہ دار خود ہوگا اور اپنے ہی ہاتھوں تباہ ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے تشریف لانے کا بہت شکریہ سعیدہ سی صاحب نے کہا کہ بھارت کے اپنے اندر جتنے معاملات خراب ہیں اور جتنی تحریکیں جنم لے چکی ہیں اور جتنی تحریکیں آگے بڑھنا چاہ رہی ہیں بھارت میں اگر نریندر مودی کی پولیسیوں کا یہی تسلسل جاری رہا تو وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب بھارت اپنے ہی ہاتھوں تباہ ہو جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو یہ بات نریندر مودی اور ان کی حکومت کی سوچنے کی ہے کہ پاکستان کے اوپر میلی نظر اٹھانے سے پہلے انہیں اپنے حوالے سے بھی سوچ لینا چاہیے کہ خود بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے ارفانہ سعید کو دی دیئے اجازت اللہ نکھے پاندھ یہ لیے میکنزم زیادہ قوت کے ساتھ بروے کار لانے کی ضرورت ہے یہ ہمارے جنرل کمر جعوید باجوا کہتے ہیں اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کبھی نہ تو کمزور رہی ہے نہ ہو سکتی ہے پاچ باہرحال ہمیشہ سے ایک ڈسپلنڈ اور ایک مضبوط ادارہ رہا ہے کیا کہیں گے دہشتگردی کے حوالے سے جاری جنگ کے لیے پاچ کے اقدامات اس میں دیکھئے جنرل باجوا تشریف لے گئے ہیں وہاں سعودی فرمار شاہ سلیمان سے ملاقات ہوئی ہے تو اس میں یہ ساری باتیں سارے میں آئی ہیں اس وقت یقینی بات ہے جو بڑا چیلنج یہ صرف ہمارے لیے نہیں یہ پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے دہشتگردی پورے علاقے کے لیے پورے خطے کے لیے چیلنج ہے جس رہا پرووٹ ہوئی ہے اس کے ظاہر ہے مقاصد اپنے اپنے تھے اس میں جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں انہیں کیسے تقویت ملی کیسے سہارا ملا کیسے انہیں کھل کھیلنے کا موقع ملا یہ سارے ایک بہت بہت بیٹرنس ہے اس میں بہت تلخ سوالات ہیں اس کے پیچھے اور خاص طور پر ہمارے علاقے میں بلخصوص ہم جس طرح دہشتگردی کا نشانہ بنیں اس میں ظاہر ہے ہمارے لیے اس وقت جو سوچ بچار کرنے والی بات ہے کہ ہم نے کیسے اس ناسور سے کیسے خلاصی حاصل کرنی ہے یہاں تو ظاہر ہے آپریشن ضرب عزب چل رہا ہے اور جس میں کچھ جو خامیاں انتظامی حوالے سے جو موجود رہی ہیں وہ سپریم کورٹ کا جو کمیشن تھا اس کی ریپورٹ میں سامنے آئی ہیں تو اس کی روشنی میں میرا خیال ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے سوچنے کی بات ہے لیکن اب یہ معاملہ جو ہے یہ سعودی عرب میں تشریف لے کر گئے ہیں جنرل کمر جعوید باجوا صاحب تو وہاں جو ایک انڈر ٹیکنگ ہوئی ہے وہ اس پس منظر میں ہے کہ وہاں جو صورتحال ہے وہاں جس طرح ایک برسر پیکار ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت عربناک صورتحال ہے کہ مسلم امت